موسیقی آج ہم بات کریں گے کبھی میں کبھی تم ٹرامک کے اپیسوڈ ون پر فہاد مصطفیٰ اس ٹرامک میں کافی عرصے کے بعد نظر آ رہے ہیں بظاہر اس ٹرامک کی کہانی دلچسپ نظر آ رہی ہے لگتا ہے یہ کہانی آگے چل کر مزید خوبصورت ہوتی جائے گی یہ ڈراما دو بھائیوں کی زنگی پر ہے بڑا بھائی جس کا نام عدیل ہے ایک اچھی کمپنی میں اچھی جوب پر کام کر رہا ہے وہ ایک مغرور طبیعت کا مالک ہے اس کے باپ اور ماں اس کی سرجینہ کے ساتھ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں دوسری طرف چھوٹا بھائی جس کا نام مصطفیٰ ہے وہ ایک انتہائی انٹیلیجنٹ لڑکا ہے لیکن وہ اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ سارا دن گزارتا ہے ایک سین میں عدیل اپنے آفیس سے چھوٹیوں کے لیے درخواست دیتا ہے اور اس کی باپ جس کا نام روباب ہے پوچھتی ہے یہ پندہ دن کی چھوٹیاں کس لیے کیا سب ٹھیک ہے عدیل بتاتا ہے میری شادی ہو رہی ہے اس لیے روباب کہتی ہے میں تمہاری پرموشنز کراتی رہی تمہاری سیلری بڑھواتی رہی تمہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں اپنے ساتھ بزنس ٹرپس پر لجاتی رہی کس لیے کیا تم نے کبھی سوچا کیا تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی کبھی خیال نہیں آیا کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں میرے پیار کا تم مجھے یہ صلح دے رہے ہو عدیل کہتا ہے سوری میم میری انٹینشنز آپ کو ہرٹ کرنے کی نہیں تھی روباب پھر آفیس سے چلی جاتی ہے دوسری طرف شرجینہ عدیل کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کتی دیر سے انتظار کر رہی ہوں تمہیں شاپنگ کرانی تھی عدیل کہتا ہے میں بہت مصروف ہوں نہیں آسکتا اور سنو جب ایک بار فون نہیں اٹھایا تو سمجھ جاؤ میں مصروف ہوں بار بار فون نہ کیا کرو شرجینہ جو ایک انٹیلیجنٹ لڑکی ہے اب عدیل کے اس جواب پر فکر مند ہو جاتی ہے کہانی میں ایسا لگتا ہے یہ سے بہت سے موڑ آنے والے ہیں خاص طور پر مصطفیٰ اور شرجینہ کی زندگی میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ شکریہ بہت ساتھ